موجود جہاں پر باتچیت کے سلسلے کے لیے نیتا سامنے پروکتہ سامنے مسکراتے ہوئے کسی کے چہرے پر بہت زیادہ مسکرات ہے کوئی جبردستی بھی ہستا ہے کوئی جبردستی بھی ہستا ہے کوئی جوردار طریقے سے ہستا ہے کوئی سوچتا ہے کہ میری ہسی پکڑی نہ جائے کوئی جو ہنتا ہے مسکرائیے کہ آپ لکھنا ہوئے ہیں کیا بات ہے بہت بہت شکریہ منیر بھابو بہت بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں میں ان سے آپ کا تارک بھی کرانا چاہوں گا پریچے بھی کرا دیتا ہوں اور یہ پیاری جنتہ لکھناو کے نام جو آپ موجود اس کے لئے ایک جوردار تعلیم ہونی چاہیے پہلے بہت شکریہ مجھے لگتا ہے کہ لکھناو میں جب آپ شو کریں اور دھر پیچھے پسچے میں سورج ڈھوٹتا ہو تو کیا کہنا سا ہوا آپ یہیں کہنے والے ہیں کہاں کے کھڑے بھی کہاں کہنے والے نہ رہی بہت شکریہ باتچیت کے سلسلے کو شروع کریں گے میرے ساتھ جو سماجبادی پارٹی کے پربکتہ موجود ہیں آج سپا کا پک سمالیں گے وہ میجر آشیش چاترویدی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لئے جھوڑنے کے لئے شکریہ منی شکلہ ہمارے ساتھ دی جے پی کا پک سمالیں گے کئی بار بھائیہ جی کہیں میں شریف ہوئے ہیں آج ایک بار پھر سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ منیش بھائی آنچو آبستی کچھ آگے کانگریس کے پربکتہ آگے بہت بہت شکریہ آج تو بہت دوڑ بھاگ رہی ہوگی سٹوڈیو سے سٹوڈیو میں بھاگتے ہوئے آرہے ہیں کئی سٹوڈیو سے ہی آرہے ہوں گے آرام سے ایتا تھکے میں کیوں دکھ رہے ہیں آرام سے نہیں ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ روہیتا گرمال جی آر ایل ڈی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہے بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ راجیند جیسوال جی اس بی اس پی پارٹی سے موجود ہے بہت بہت شکریہ باتچیت کے سلسلے کو شروع کرنے کے لئے لیکن سب سے پہلے آج جو باتچیت ہے وہ جنتا کی طرف میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جنتا صحیح شروع کروں گا اور وہی سے شروع کریں جی کھڑے ہوئی ہے کیا نام حساب آپ کا روینت گمار جی رائے صاحب کہا کہ رہنے والے ہیں رہنے والے تو بنارس کے ہیں بنارس کے ہیں تو اس بار کیسا رہا چناؤں گئے تھے ادھر ووٹ ڈال نہیں ہے ووٹ گئے تھے دینے کے لئے اچھا دکھئی ہے ہمگلی میں نے کہا جھوٹ نہ بول لے ہوں جھوٹ بولی نہیں سکتے ہمگل میں نے کہاں بھول لے بولا کون سچ بولا پتائی چاہ بھی تو کچھ دیر میں پتا چل جائے گا تو کیسا رہا چناؤں اس بار بہت بڑھے رہا اور یوگی سرکار آ رہی ہے آجا پھر پوچھے ہی سوال کے جواب بھی آ رہا جی جناب کیسے ہیں کیا نام حساب آنند آنند جی کیسا ہے آنند بتائیے بھائی ایک نام بڑھے تو کیا ہو رہا ہے چناؤں چناؤں ہوا بہت اچھا چناؤں رہا ووٹرز نے بڑھ چڑھ کے پارٹسپیٹ کیا یہ اور بھی اچھی بات رہی ہے ووٹر نے کیا کہاں تو کاؤنٹنگ میں دیکھئے وہ جو ووٹ کا جو پتشت ہے وہ تو بہت زیادہ اچھا نہیں رہا مہلا ووٹوں کی سنگھیہ بھی بہت بڑی یہ ایک بہت اچھی بات رہی ہے اور مہلا جو ووٹ بڑھا ہے کیا نام آپ کا ہے میرے نام آنند آنند تو یہ جو ووٹ مہلاوں کا ہے اس پر بھی لوگوں نے کہا بڑا زبردست کیلکولیشن ہے تو کچھ آپ نے بھی اس میں جوڑ گاؤٹ کیا ہے کچھ سوچا ہے میں کیا سوچوں گا مہلاوں نے جو ووٹ دیا اس پر بھی بہت سارے لوگوں کا اپنا اپنا کیلکولیشن ہے بھائیہ جی نمستے کیسے ہیں کھڑے ہوئیے سیدھے سوکے چلے آ رہے گیا لگناؤں کا آدمی سونا دوپہر میں سوتا ہے ہاں بلکل سوتا ہے لیکن آپ بنگال آپ نے نہیں دیکھا بنگال کا آدمی سوتا ہی ہے بلکل دوپہر میں نام کیا ہے آپ کا ابھیشک گو سوامی ابھیشک گو سوامی ابھیشک جی کہاں گے رہنے والے ہیں گونڈا 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 میں گیا تھا تو کیسا ہے چناؤں گونڈا کا کیسا رہا ہے گونڈا چناؤں بڑیا ہے ہاں سمجھ آدھی بارٹی آ رہی ہیں ہاں 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 ہی جناب کیا نام ہے آپ کا سنجیب کمار شرو isto سنجیب کمار شرو JИ یہی کے لقنو کے لقنو کے باشند ہیں تو اس کئی ہونی والا ہے سب کچھ اچھا ہی ہوگا سرکار اپنی ہونگی اپنی مللہ جو چلی آ رہی ہے جو چلی آ رہی ہے اچھا ہو 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 اور جناب آپ سر سپاہ آنے والی ہے دیکھیں سپاہ آنے والی ہے تو آگر سپاہ آنے والی ہے تو میں جانب صاحب ہے ایک سوال ہے آپ سے اور وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ دن پہلے کہا میں ایک دن پہلے یہی کہا کہ تین سو کے پار تو پھر یہ اپنے کارکرتاؤں کو وہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی جگہ رہنا یہ لوگتندر کا آخری سوال ہے ڈٹے رہنا کھالی نہ جانا ہاتھ میں بلکل ایک دم چاک چوبت رہنا اس کی کیا ضرورت تھی بلکل ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ جب کچھ گھٹنا ہے گھٹتی ہے ہم نے دیکھا کہ وارہ نسی میں ایک گاڑی تھی جس کے اندر EVM ملتی ہے ایک گاڑی تھی جو وہاں سے چلی جاتی ہے جب شرونگ روم کے باہر سے اگر کوئی گاڑی نکلے گی وہاں سے نکلے گی تو نشت روپ سے لوگوں کے اندر آشنکہ ہوتی ہے کہ جہاں ووٹ کاسٹ کر کر کے جو ہے EVMs رکھی گئی ہیں اگر وہاں سے کوئی گاڑی نکل رہی ہے اور اس میں EVMs ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ایک سندیک اسوئی جو ہے وہاں گھومتی ہے یہ گھٹنا یہاں نہیں رکھتی ہے مراد آباد کے اندر جن بیلٹ پیپرز پہ ووٹ کاسٹ کیا گیا تھا خالی بیلٹ پیپر نہیں جن پہ ووٹ کاسٹ کیا گیا تھا وہ کہیں باہر ملتے ہیں وہ بیلٹ پیپر میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بیلٹ پیپر جس پہ ووٹ کاسٹ کیا گیا ہو اسے کہاں ہونا چاہیے جہاں سٹرانگ روم ہے وہاں ہونا چاہیے یا سڑک پہ ہونا چاہیے تو جب چناؤ آیوگ اپنا کام نہیں کر پا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سماج وادیوں کو وہ کام کرنا پڑے گا نگرانی کا جو چناؤ آیوگ نہیں کر پا رہا ہے لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ آپ نے ابھی سے بہانہ بنانا شروع کر دیا ہے اگر ہم ہار رہے ہوتے تو ہم سرکشہ کیوں کرتے خالی تجوری کی نگرانی کوئی نہیں کرتا ہے بھری تجوری کی نگرانی کیا آواز ہے واہ میجر آشیش کہتے ہیں کہ بھری تجوری کی صحیحے لوگ نگرانی کرتے ہیں جی منیش اگلہ آپ ابھی تک وشواس کیوں نہیں دلا پا رہے ہیں کہ سب کچھ لوگ تندر میں سب کچھ سرکشت ہے اور ہم لوگ نے اتنے ساشن کیا اس کے باوجود یہاں پہ لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں دیکھیں بڑا دربھائک کا وشے ہے کہ اخلیش یادو اتر پردیس کے پانچ سال مکشمنتری رہے ہیں اور ان کو یا تو پتا نہیں ہے یا تو جنتہ کو وہ برگلانا چاہتے ہیں کہ جب چناؤں کی آچار سہیتا لگ جاتی ہے تو پرشاسن چناؤں یک کے ہاتھ میں رہتا ہے اور جتنے بھی سوال ہیں اس کا جواب تو آیوک دے گا لیکن ہم کو لگتا ہے کہ سہیتالیس سے جو لوگتندر چلا آ رہا ہے وہ مجبوط ہے اخلیش یادو کو بھلے ڈھر ہو کہ لوگتندر نہیں بچے گا یہ ہار رہے ہیں تو لوگتندر نہیں بچے گا یہ ان کو لگتا ہے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جب سے اخلیش یادو سماجبات بھی پارٹی کے راستے ادھیکش بنے ہیں چار چناؤں ہوئے دوزار چہودہ ہوا سترہ ہوا انیس ہوا نگرنگام ہوا پنچائت ہوا سب میں ہار ملی ہے تو ٹھیک رہا کس کے اوپر پھونے تو EVM سب سے کمجور ان کو دیکھتی ہے بول دینا ہے رلڈ رلڈ تو ان کے ساتھی ہے تو آپ کا رلڈ کا کیا پکش ہے EVM کا سب سے اتا نام کون لے رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کیوں لے رہی ہے کیونکہ دال میں کالا ہے بھارتی انتہ پارٹی نیریٹیو سیٹ کرنا چاہتی ہے کہ صاحب EVM کا نام اتنا لے لو کہ اگر وپکش لے تو جنتہ کو یہ لگے کہ یہ تو وپکش رونا رو رہا ہے EVM کا سچائی کیا ہے EVM کو لوٹنا چاہتی ہے بھارتی انتہ پارٹی بنارس میں روڈو پہ EVM ملتی ہے لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی ڈر تھا جیت رہے تھے آپ تین سو سیٹے مل لہی ہے تو اس سمیں آپ کو چوکیداری کی نہیں آپ کو ہلوائی کی دکان پہ لڈوں کا انتظام کروانا چاہیئے تھا ہلوائی کی دکان پہ لڈوں کا بھی انتظام ہے اور ساموسے کا بھی انتظام ہے آہ ساموسے کا بھی انتظام ہے جی Jeanne کہنا ہمیں آپ کا مکھائی بھی بٹے گی اور ساموسے بھی آننج جی آگے آئے عگے آئے آگے آئے اترین دور دور چلنا پڑے گا مجھے جی کہنا ہمیں آننج ایسوال آننج ایسوال کہاں سے آ رہے ہیں لکھنو سے تو آئیی رہے ہیں لکھنو میں تو ہم بھی ہیں ڈالی بھاگ ڈالی بھاگ سے تو یہ بتاؤ کی یوگی بابا ہوں یوگی بابا